ناظرین بولی ووڈ اسٹار آمیر خان کی کرن راؤ سے اچانک طلاق کے اعلان نے سوشل میڈیا پر بھی گرمہ گرم بحث چھڑ دی دنیا بھر میں آمیر خان کے چاہنے والے کرن راؤ سے ان کی طلاق پر اپنا رد عمل دے رہے ہیں اور رہیں درتی کی ہر خبر سے باخبر سوشل میڈیا سارفین آمیر خان کی طلاق کی وجہ فاطمہ سنا شیخ کو قرار دیتے ہیں اس پر مختلف تفسریں کر رہے ہیں اور میمیز بھی شیئر کر رہے ہیں بتاتے چلے کہ فاطمہ سنا شیخ نے آمیر خان کے ساتھ فلم دنگل میں معاون اداکارہ کا کردار نبھائے تھا آمیر خان کی طلاق کی خبر کے ساتھ ہی فاطمہ سنا شیخ کا نام بھی ٹویٹر ٹرین پینل پر سر فہر اس ٹرینز میں شامل ہو گیا ہے کچھ سارفین تو فاطمہ سنا شیخ اور آمیر خان کی شادی کی پیشگی ببارک بات بھی دیتے دکھائے دے رہے ہیں ادھر فاطمہ سنا شیخ کا کہنا ہے کہ تمام الزامات بے بنیاد اور غلط ہیں اس قسم کی خبروں سے تکلیف پہنچی نہیں جانتی سچ کیا ہے مجھ پر ماضی میں کبھی اس طرح تنقید ہوئی اور نہ کبھی میں نے اتنے بڑے پروپاگینڈی کا سامنا کیا فاطمہ کے مطابق بہت سے لوگ جن سے ان کی آج تک کبھی ملاقات نہیں ہوئی وہ بھی اس طرح کی باتیں لکھ رہے ہیں لیکن انہیں بالکل نہیں معلوم کہ سچائی کیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ جب لوگ ایسی خبریں پڑھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ میں اچھی انسان نہیں ہوں اداکارہ نے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ لوگ غلط سوچیں مگر اب میں نے ایسی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھ لیا ہے مگر اب بھی کبھی کبھی ایسی باتیں مجھے دکھ پہنچاتی ہیں دوسری جانب بولی وڈ کے مسٹر پرفیکٹ آمیر خان اور ان کی اہلیا کرن راؤ کے درمیان علیت کی ہو جانے کی خبروں پر آمیر خان کے قریبی ترین دوست امین حاجی کی جانب سے رد عمل دیتے ہوئے اس اقدام کی ممکنہ وجہ بتائی ہے امین حاجی کا کہنا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آمیر شاید کام کی وجہ سے گھر کو وقت نہیں دے پا رہے ہوں اس وجہ سے دونوں نے علیتگی کا فیصلہ کر لیا آمیر اور کرن کی علیتگی کی کئی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے اس میں تردید کرتا ہوں کیونکہ ایسا ہوتا تو مجھے ضرور معلوم ہوتا چلتے چلتے ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتاتے چلے کہ فاطمہ دنگل میں آمیر خان کی بیٹی کے کردار میں نظر آئی تھی اس کے بعد آمیر فاطمہ سنہ شیخ ٹرکس آف ہندوستان میں بھی رومانٹک جوڑی کے طور پر نظر آئے تھے بولی وڈ سپر سٹار آمیر خان کی سپر ہٹ فلم دنگل سے دھماکہ دار ڈیبیو کرنے والی اداکارہ فاطمہ سنہ شیخ اپنی قابلیت کے دم پر انڈسٹری میں جگہ بنائی ہے ان کی پہلی فلم بولی وڈ کی سب سے کامیاب فلم ثابت ہوئی تاہم فاطمہ سنہ شیخ نے اپنے کیریئر میں کئی مرتبہ ریجیکشن کا سامنا کیا ہے سبسکرائب کریں دھرتی نیوز یوٹیوب چینل پاسی موجود بیل آئیکن کو دبائیں اور رہیں دھرتی کی ہر خبر سے باخبر